اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال ہے اقصر کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف بالانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین قال اللہ تعالی وَتَبَارَكَ فِي قُرْعَانِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَبِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَطْرُوا سَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ فِي قرآن ملیقا یا حسول اللہ تعالی آلہ وعلا اشخاص یا نبی الرحمن صلاح وصلاح وعلا رسول الملاح وعلا آلہ وعلا اشخاص ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام حمد وصنا تاریف و توصیر اللہ جللہ مجدو کریم کی ذات بابرکات کے لئے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہشتہات بھی اللہ جللہ وعلا کی حمد وصنا کے بعد رسول الرحمن شفیع معظم نبی محتشم حضور خطمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا آخرات پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ضد الاحتشام معزز و مکرم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا اللہ ہمارا رب ہمارا مالک ہمارے آمال سے آگاہ ہے جو ہم چھپکے کرتے ہیں اسے بھی دیکھتا ہے جو ظاہر کرتے ہیں اسے بھی دیکھتا ہے اس کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے اور یہ عقیدہ اگر روح میں جم جائے باطن میں اتر جائے اور اچھی طرح جذب ہو جائے من میں تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے وہ ہمارے آمال زہریہ کو بھی دیکھتا ہے آمال باطنیاں کو بھی دیکھتا ہے اور جو ہم عمل کرتے ہیں ان کی نیتوں کو بھی دیکھتا ہے ہمارے دل میں پیدا ہونے والی چیزیں جذبات ان سے بھی آگا ہے دماغ کی سکرین پہ اگرنے والے خیالات سے بھی رب واقف اور آتا ہے اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے اراؤ زبی بن نملت سودا کالی رنگ کالی رات کے اندھیرے میں سیاہ پہاڑوں کے دامن میں گہری غار ہو اس غار میں چھوٹیوں کا سراغ ہو اس میں چھوٹیاں چلتی ہیں تو ان کے ننے اور مہین قدموں سے سیمائل سنگ پر جو لکیر بنتی ہے میرا رب ان کو بھی دیکھتا ہے اور اس باریک اور مہین لکیر کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے اس کے لئے کچھ پوشیدہ نہیں ہے اس سے کچھ مخفید نہیں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے یہ اقیدہ روح میں جذب کرنینا چاہئے اور یہ گناہوں سے بچانے کے لئے ایک تریاد ہے ایک بہت بڑا اساسہ ہے مومن کا حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے لباس سے لکتا نہیں تھا کہ یہ مسافر ہے کیونکہ مسافر کی حیط بتا دیتی ہے پھر اس زمانے میں تو سفر بڑا کٹھن ہوتا تھا تو چہرے کی تھکان لباس کی سلوٹیں اور بالوں کا الجا ہوا ہونا یہ تو مسافر کے سفر کی علامت ہوتے تھے لیکن اس کے سیاہ بال اور سفید لباس مسافر لگتا نہیں تھا لیکن اگر وہ شہر مدینہ کا باسی ہوتا تو ہم اسے جانتے ہوتے اس لئے کہ اتنا پھیلا ہوا شہر اس وقت نہیں تھا آبادی اس کی پوری تھی ایک دوسرے کو لوگ جانتے تھے تو کہا ہم میں سے اسے جانتا کوئی نہیں تھا اور مسافر وہ لگ نہیں رہا تھا پھر وہ حضور کے پاس آکے بیٹھ گیا اور آقا کریم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو حضور نے بتایا تو اس نے کہا ہاں آپ نے سچ کہا پھر کہا کہ اسلام کیا ہے تو حضور نے بتایا تو اس نے کہا ہاں آپ نے درست فرمایا کہا ہمیں بڑا تاجب لگا کہ یہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے خیال اتنے تو حضور سے تین سوال کیے پھر قیامت کے وارے میں پوچھا پھر وہ چلا گیا تو جب وہ جا چکا تو حضور نے فرمایا عمر یہ شخص کون تھا جانتے ہو وہ حضور اللہ اس کا رسول جانتا ہے فرمایے یہ جبریل امین تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے تو حضرت جبریل نے آکے حضور علیہ السلام سے سوال کیے تھے اور اس حضیث کو حضیث جبریل بھی کہتے ہیں تو اس میں حضور علیہ السلام نے ان کو جواب اشارت پرمائے ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا مل احسان حضور احسان کیا ہے تو آقا کریم نے اشارت پرمائے کہ تُو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ وہ تُو سے دیکھ رہا ہے تیر یہ کیفیت قلب ہو گویا تُو سے دیکھ رہا ہے تو یہ کیفیت اگر عبادت میں پیدا ہو جائے تو پھر کتنا خشو خضو پیدا ہوگا اور آقا فرمایا کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی تو یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ وہ تُجھے دیکھ رہا ہے تو یہ دو کیفیتوں میں سے ایک کیفیت تو بندہ مومنٹ ہو پہلی کیفیت کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں وہ ظاہر ہے یہ عوام کی کیفیت نہیں ہو سکتی یہ خواس کی کیفیت سید نالی المفتدر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے کسی نے پوچھا کہ اس رب کو پوچھتے ہو کبھی دیکھا بھی ہے تو بولے لَمْ عَابُدْ رَبًّا لَمْ عَرَاهُ جب تک دیکھتا نہیں سجدہ ہی نہیں کرتا تو یہ خواس کی گئے گیا لیکن یہ کیفیت ہماری ہو کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں نہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اگر یہ کیفیت باطن پیدا ہو جائے تو پھر خود بخود خشو خضو پیدا ہو جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر نماز پڑھتے ہوئے ہم دکان پر دکیر ہی کھا رہے ہوں ہم نماز پڑھتے ہوئے ہم ادھر ادھر خیالوں کی کائنات میں بھٹک نہیں رہے ہوں گے پھر نماز پڑھ رہے ہوں گے تو نماز ہی پڑھ رہے ہوں گے پھر سجدہ کر رہے ہوں گے تو پھر شعور سجدہ ہوگا پھر رکوع کر رہے ہوں گے تو رکوع میں ہوں گے پھر جب ہم کہہ رہے ہوں گے اہدِ نس کے رات المستقیم تو ہمارا دل سوالی بن کے ہدایت مانگ رہا ہوگا اگر ہمیں یہ یقین ہوگا کہ میرا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس پختگیہ یقین کے ساتھ اپنی نماز کو مرتب کیجئے اپنے دیگر آمال سالحہ کو مرتب کیجئے اپنے زندگی کے ایک گوشے پر یہ چیز حابی کرنی جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کی نگرانی میں ہوں میں اس کی نگاہوں میں ہوں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تم جہاں بھی ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تم اس کی نگاہوں میں ہو تم اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لئے بھی پوشیدہ نہیں ہو بلکہ ایک لمحے کے کلوڑوں حصے کر دیے جائیں تو کسی ایک حصے میں بھی تم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم اس کی نگرانی میں ہو تم اس کی نگاہوں میں ہو تو پھر جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر ہمارے عمل خود بخود صالحیت کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جائیں گے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے رب کا حیاء اس کے معافضے کا ڈر اور اس کے حضور حاضر ہونے کا خوف ہمارے عمل میں ترتب پیدا کر دے گا اور ہم خود بخود اچھائی کی طرح تراغب ہونا شروع ہو جائے تو اس کو اپنے اندر اتارنا چاہیے راسح کرنا چاہیے پختہ کرنا چاہیے اس عقیدے کی مشک کرنی چاہیے تاکہ اول کے اوپر یہ عقیدہ مرتب ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب ساتھویں کوٹھڑی میں دروازے بند کر کے زولیخہ کہنے لگی حیطہ لگ یوسف اب تو آؤ نا میری بات مانو اب کوئی نہیں دیکھ رہا اور اس نے جو بھتھ رکھا ہوا تھا اس کے اوپر بھی کپڑا ڈال لیا اللہ اکبر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو اس دے نور بھتھ سے جس کی آنکھوں میں روشی نہیں اور تو بھی جنتی ہے یہ نہیں دیکھتا لیکن اس کے باوجود تو اس سے حیاء کرتی ہے اور اس کے اوپر تو نے پردہ اڑا دیا اس کے اوپر کھیس ڈال لیا کہ اس سے بھی تو حیاء کرتی ہے جو تیرے اعتقاد کے مطابق بھی نہیں دیکھتا تو میں اس سے حیاء نہ کروں جو ساتھ میں کوٹڑی میں دیکھ رہا ہے اور پھر اتنی روشنیاں برس کی ہیں کہ گناہوں کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے کے لیے اس بند کمرے سے نکلنے کے لیے دھوڑتے ہیں ساتوں دروازے مکفل تھے پالے لگے ہوئے تھے لیکن اللہ کی مدد نسرت اعانت حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو نصیب ہوتی ہے جب وہ دروازے کے پر بڑھتے ہیں تالہ ٹوٹ کے گر جاتا ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے پھر دوسرے دروازے کے پر بڑھتے ہیں تو تالہ ٹوٹ کے گر جاتا ہے دروازہ کھل جاتا ہے اور ساتوں دروازے یوں کھلتے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی اسمت کے دامن اپنی اسمت کے دامن کو محفوظ رکھے ہوئے ان کوٹڑیوں سے باہر آتے ہیں تو جب یہ یقین پہلا ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر خلوت قدر میں جہاں کسی کی ندا نہیں ہوتی تو وہاں بھی اس تصور میں انسان اپنے رب سے ڈر کر کے گناہوں سے بچ جاتا ہے تو یہ عقیدہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور یہ عقیدہ ہمیں اچھی طرح اپنے اندر راست کرنا چاہئے اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کے اندر ہماری اولاد کے سینے کے اندر یہ عقیدہ پختہ تر جو ہے اس کا رسوخ انتہائی پختگی کے ساتھ ہو جائے تاکہ ان کی عملی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ کیسے ہوگا یہ یقیناً والدین کی تربیت سے ہوگا یہ صالحین کی صحبت سے ہوگا بعض بات ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جیسا بھی ہوں میں جیسا بھی ہوں میری اولاد اچھی ہو ایک ڈاکو بھی چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو ایک چور بھی چاہتا ہے کہ میری اولاد صالح ہو تو ایک برے مزاج کے رکھنے والا شخص بھی اپنی اولاد کے بارے میں اچھے جذبات رکھتا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہوتا ہی ہے کہ ڈاکو کی اولاد ڈاکو ہی ہوگی چور کی اولاد چوری ہوگی جو والدین ہوں گے اولاد بھی بری ہوگی الولدو صرف اللہ ابی والد کا راز ہوتی ہے اولاد لیکن ہاں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ گروہ کی اولاد اچھی بھی ہو جاتی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھوں کی اولاد بری ہو جاتی ہے لیکن یہ قائدہ کلیہ نہیں ہے یہ جزوی طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھوں کی اولاد بری ہو جائے اور بروں کی اولاد اچھی ہو جائے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے اور مومن کیا ہوتا ہے اچھوں کی اولاد اچھی ہوتی ہے بروں کی اولاد بری ہوتی ہے اس لیے جو ذابطہ زندگی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کا راز ہوتے ہیں ماں باپ کی اخلاقیات کا عقص ہوتی ہے اولاد تو جس طرح کہ ماں باپ ہوں گے اس طرح کی اولاد ہوں اس لیے ماں باپ کو اپنی زندگی سب سے دیانی ہو اس جذبے کے تحت کے میری اولاد اچھی اور بہت سائے لوگ ہمارے پاس کی آتے ہیں کہ جناب اس کو دم کرنے کوئی تعویز دے دیں اس کو اپنے حلقہ ارادت میں لے لیں اس کو بیعت کرنے یہ نماز نہیں پڑتا جلو ہم نہیں پڑتے یہ تو پڑے تو میں کہتا ہوں جب آپ نہیں پڑتے تو یہ کیوں پڑے یہ ذابطہ ہی نہیں ہے تو کبھی کبھات تو ایسا ہو جاتا ہے لیکن عمومی ذابطہ ہی ہے کہ ماں باپ کا اولاد راز ہوتی ہے تو جب ماں باپ تنہائی میں خلوت میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اور وہ اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے ہوں گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور گناہ کا موقع میسر ہونے کے باوجود بھی اللہ سے ڈر کے گناہ طرق کریں گے انہیں مال و دولت میں رشوت میں رہی ہے اور بہت کچھ میسر ہے لیکن وہ چھوڑے گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ اثرات ان کی اولاد ممدد ہوں گے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھائی کی زندگی بسن کرے تو ہمیں خود اپنے عمل کو خوبصورت برانا ہوگا تو یہ سکھا جاتا ہے دین بزرگوں سے اچھے لوگوں کی صحبت سے سکھا جاتا ہے اقبال نے بڑی خود بات چیئی تھی دی مجھو اندر کتب اے بے خبر علم و حکمت از کتب دین از نظر دین کتابوں میں نہ ڈھوڑ اے بے خبر کہا کہ جو ہے وہ علم و حکمت کتابوں سے ملتا ہے دین کسی کی نگاہ سے ملتا ہے اگر صرف کتاب ہی پفائت کر جاتی تو پھر رسول کیوں میجے جاتے تھے کسی چوک میں یہ ضابطہ اخلاق رکھ دیا جاتا زندگی کا تو اس کو پڑو زندگی سرواز لو لیکن اس سوائے حسنہ مصطفیٰ کی زندگی کو بنایا گیا اگر صرف پڑھ کر کے سیکھا جا سکتا ہوتا تو میرا خیال اس نو جوان اصل کے لئے فیس بوک ہی کافی تھی جو زندگی کتنی کتنی نصیتیں اس کی اوپر ہم پڑھنے کو دیکھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا افراد کی تربیت افراد کرتے ہیں اشخاص کرتے ہیں سالِ وجود کا ہونا ضروری ہے اور اس میں سب سے پہلا نکھتا کیا ہے سالِ ماں کا ہونا سالِ ماں کا اثر ہوتا ہے اس کی دودھ کا اثر ہوتا ہے اس کی تربیت کا اثر ہوتا ہے اور اس کے عامال کا اثر ہوتا ہے اس کے بعد پھر باپ آتا ہے پھر باپ باپ کے خون کا اثر ہوتا ہے باپ کے عامال کا اثر ہوتا ہے باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے اللہ میں ایک وال کہتے ہیں کہ مجھے جو عشق رسول کی دولت نصیب ہوئی ہے اس کا سبب میرے والدے گرامی اللہ حکم ایک مقام پہ انہوں نے کہا نام تو الفدر آمو ختم حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا تو باپ سکھاتا ہے اللہ حکم وہ کہتے ہیں کہ میں سکول میں تھا تو واپس آیا تو گھر کی دہلیس کی اوپر ایک سائل کھڑا تھا سائل چو کزائے مبرم جس تاں کزائے مبرم تقدیر مبرم ٹلتی نہیں ہے اس تاں وہ نہ ٹلنے والا سائل تھا اس کو کہا جا بابا ماف کر لیکن وہ مانتا نہیں تھا تو اس نے ہاتھ میں کشکول پکڑا تھا جس نے سارے دن کی ریزگاری کمائی جو کچھ بھی تا رکھی تھی تو اقبال ابھی بچپن میں تھے تو انہوں نے کوئی چیز ماری اور اس کا کشکول ٹوٹ گیا اور اس کی ریزگاری بکھر گئی اور وہ جمع کرنے لگا اتنے میں ان کے والدے کے رامے اندر سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے تو وہ جلدی جلدی شامل ہو گئے اس کے ساتھ اور اس کا سمان جمع کیا اس کو راضی کیا اس کو پیسے دیئے تو اس کے بعد اقبال کو بازوں سے پکراز اندر دے گئے اقبال کہتے ہیں کہ میرے والد کے آنکھوں میں آنسٹ ہے اور وہ بات کرتے ہوئے جو ہے وہ رک جاتے تھے ان سے بات نہیں ہو رہی تھی اس قدر ان کے اوپر گریہ تا رہی تھا انہوں نے جو مجھے بات کہی ہوئی یہ تھی کہ بیٹے کل قیامت کے دن جب ماں باپ اور بڑے بڑے لوگ اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے کسی کا بیٹا غازی ہوگا کسی کا بیٹا کاری ہوگا تو میں تجھے لے کے جاؤں گا جو ایک فقیر کا قاسہ توڑ دیتا ہے تو کیا میں رسول اللہ کو مو دکھا ہوا تو اکبال کہتے ہیں کہ یہ بات ایسی تھی جس نے میری زندگی کے در تبدیلی پیدا کر دی اور پھر اکبال کا وہ معروف کلام معروف ربائی کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر اللہ اکبر وہ اسی واقعہ کا نتیجہ سمجھ میں آ رہی ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روزے محشر ازرہائے من فضیر گر تو میوینی حسابم ناوزیر آزنگاہ مصطفیٰ پینا بڑی اکبال کہتے ہیں اے اللہ تو غنی ہے میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں تو بے نیاز ہے تو مجھے یوں ہی معاف کر دینا میرا حساب نہ لینا اور پھر کہا کہ اگر میرا حساب لینا ضروری ہوا تو میرے مالک اتنا کرم کرنا کہ رسول اللہ کے سامنے نہ لینا مجھے حضور سے شرم آئے تو حضور سے شرم کا احساس پیدا کہاں سے ہوا حضور سے حیاء آئے لی اس بات کا احساس کہاں سے پیدا ہوا تو باپ نے کہا بیٹے قیامت کے دن میں رسول اللہ کو کیا ہوں دکھاؤں تو باپ کی تعلیت پھر اس کے بعد استاد کا درجہ آتا ہے کہ استاد جو ہے وہ کوتہیاں دور کرتا ہے جو ماں باپ سے جو ہے وہ کمیاں رہ گئی ہوتی ہیں وہ استاد دور کرتا ہے اور استاد معلم اس کو سمجھاتا ہے چھائیاں اور اس کے بعد پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ شیخ اور مرشب کہاتا ہے کہ ماں باپ نے بھی تعلیت کی باپ نے بھی تعلیت کی اس کے بعد پھر معلق نے تعلیت کی اب بہت سارے عمور رہ گئے نماز بھی ہے سجدے بھی ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن حقد کیوں ہے اجب کیوں ہے ریارٹین ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو اس ٹیپ پہ آکے جو ہے وہ مرشب قامل نے جوڑ کر دیتا ہے لیکن اب کیا ہوگا کہ نیچے سے لے کر اُبر تربیتی نظام ہمارا باقی ہے تربیتی نصاب ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہمارے پاس تربیتی نظام موجود نہیں ہے نہ ہم ماں ہونے کی حصیت سے اولاد کی تربیت کرتے ہیں دیکھو آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر نام گونچتا ہے شیخ عبدالقادر جی لابی کا لیکن آپ نہیں جانتے کہ تربیت کا آغاب ماں سے ہوتا ہے کہ جب وہ چالی دینار سی دیتی ہیں اور کہتے ہیں بیٹے جھوٹ نہیں بے ان پولتا ہے اور جاکو پوچھتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے تو بولتے ہیں میرے پاس چالی دینار ہیں تو حیران ہوا کہ یہ بچہ یوں ہی نہ بول گیا تو تلاشی لی پچھالی دینار نکلے حیرت میں ڈوب جاتا ہے بھلا چوروں ڈاکوں کو بھی کوئی پیسے بتاتا ہے کہا ماں نے کہا تا جوٹ نہیں بولنا یہ ماں کی تربیت تو آغاز یہاں سے ہوتا ہے آغاز یہاں سے ہوتا ہے اللہ حکم تو اس کے بعد پھر باپ کی تربیت آتی ہے پھر مولنے مستاد کی تربیت آتی ہے پھر شیخ کی تربیت آتی ہے لیکن آج میں اور آپ آپ دیکھیں ہمارے عقیدوں کے اندر وہ حسن عقیدے نتائج پیدا کیوں نہیں کرتے ہمارے عقیدے نتائج پیدا کیوں نہیں کرتے یہ احساس کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے اور ہماری زندگی میں کتنا نظم پیدا کرے گا اور میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں بطور سنی آپ کا تو یہ عقیدہ بھی ہے نا کہ رسول اللہ دیکھتے ہیں حضور کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اقوال نے میں کہا تھا کہ اے فروغت ثبہ آثار و دہود چشمے تو دید اندائے معافی صدود تیری نظر چھ سینوں کے چھپے راج بھی جانتی تو ہمارا تو ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ بھی دیکھتے ہیں تو کیا یہ چھ گھنٹے کے مناظرے کے لئے عقیدہ ہے یا پھر اس قامل پر بھی کوئی اثر مرتب ہوگا اگر یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ بھی دیکھتے ہیں پھر بند کوٹلے میں بھی جرم نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ تو دیکھ رہے ہیں پھر رب سے بھی آئے گا اس کے رسول سے بھی آئے گا تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے شیخ شہاب الدین صور وردی علیہ الرحمن نے خانقہ میں لوگوں کی تربیت کا لبہ آغاز کیا تو ایک نوجوان آیا اور وہ دیکھتے دیکھتے آپ کی نظروں میں بہبوب ہو گیا تو جو پرانے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ یہ کل آیا ہے اور شیخ نے اس کو اپنا مابو بنا لیا اور اس پر خاص شفقتیں ہیں تو دل میں جب حسد پیدا ہونے لگا تو شیخ ان کے ارادہ قلب سے آغا ہوئے تو ایک نند انہوں نے جتنے بھی حلقہ نشین تھے آپ کے ان میں سہارے کوئی ایک ایک مرغہ اور ایک ایک چھوڑی دی کہا جاؤ اس کو ایسی جگہ پہ زبا کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا کوئی دیوار کے پیچھے زبا کرنایا کوئی پہال کے پیچھے کوئی کسی ٹیلے کی اوٹ کے پیچھے زبا کر کے لے آیا لیکن وہ صاحب ابھی تک نہیں آئے یہ آپس میں کننکھیوں سے بات کرنے لگے حضرت کے بڑے قریبی تھے سیسے ابھی تک جگہ ہی ملنے لئے شام پڑ گئی دور سے دکھائی دیئے لیکن ہاتھ میں مرغہ پکرا ہے چھوڑی لٹکائی ہوئی تو شیخ نے کہا سارے تو دس منٹ میں واپس آگئے تم شام تک جگہ ڈوٹتے رہے ابھی تک تم اسی حالت میں آگئے کہا حضرت میں جہاں بھی گیا میرا مالک دیکھ رہا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ ہے وجہ جس وجہ سے میں نے آپ سے اس کو ترجیلی ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ ہجابات ہمارے سامنے ہیں ہم درخ کی اوٹ میں ہو گئے ہیں ہم پتر کی اوٹ میں ہو گئے ہیں ہم نے دروازہ بند کر لیا ہے ہم نے دریچے بند کر لیا ہے ہم نے لائف بند کر لیا ہے ہم پہاڑوں کے دامن میں چلے گئے ہیں یہاں کسی کی نگاہ نہیں پڑتی یہاں کوئی سیکورٹی نہیں ہے یہاں کوئی کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم یہاں جن کرتے ہیں چوری کرتے ہیں ڈاکے کرتے ہیں بدکاریاں کرتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھنے والا لیکن وہ نگاہ دیکھ رہی ہے تم جہاں بھی ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے تم کبھی بھی اس سے الگ نہیں رہ سکتے بے شک تمہارا رب تمہیں حال لمحہ دیکھ رہا ہے جو تم مخفی دیکھ کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے جو تم پوشیدہ کرتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو جو نصیت کی تھی سورہ لقمان میں پڑھیں انہوں نے کہا تھا دیٹا اگر تو پہاڑ کی چٹان میں جرم کرے گا اللہ قیامت کے لئے اسے بھی لے آئے گا چار گواہ بند ہیں جب کوئی بندہ جرم کرتا ہے اللہ تعالیٰ جللہ شہنہو تو گواہ ہے ہی ہے لیکن اس کا جو عدالتی نظام ہے قیامت کے لئے تو چار گواہ بھکتے ہیں جو جرم کیا کراماں کاتے بھی وہ گواہی دے گئے وہ دیکھ رہے ہیں وہ خود بھی دیکھ رہے ہیں جو تم کرتے ہو یہ کراماں کاتے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں قیامت کے لئے یہ خلاف گواہی دیں گے پھر وہ صحیفوں میں لکھ لیتے ہیں وہ لکھا ہوا گواہ ہوگا تیسرا قیامت کے لئے زبان ہونٹ بند ہوگی ہاتھ بولیں گے کون بولیں گے آزائے بدنیاں سلطانی گواہ ہوگے پھر جس جگہ پہ لادے ایشری کی گناہ کیا تھا قیامت کے دن وہ زمین بول کے گواہ ہی دیں گے وہ دھرتی بول کے گواہ ہی دیں گے اللہ حکم تو چار گواہ انسان کے خلاف کڑے ہو جائیں سحف یعنی صحیفے جن میں لکھا ہوگا نام آیا مال جسے کہتے ہیں اور پھر ان آمال کو نام آیا آمال کو طولہ بھی جائے اس کے بعد کراماں کہتے ہیں اور تیسرے انسان کے اپنے آزائے بڑھیں ہیں اور چوتھی وہ زمین لیکن سنو اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے صحف سے جو لکھا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے فرشتوں کی یاد داشتوں سے بٹا دیا جاتا ہے اللہ حکم زمین سے بٹا دیا جاتا ہے آزائے بندیاں بھی بھول جاتے ہیں قیامت کے دن اس کے خلاف ایک گواہ بھی نہیں ہوگا نام آیا مال کے اندر بھی کھاتے میں بھی کچھ نہیں ہوگا کھاتا بھی صاف ہوگا گواہ بھی کوئی نہیں ہوگا کسی کو یاد بھی نہیں پڑے گا اس نے کوئی گزان کیا تھا تو جب اللہ تعالیٰ بندے کو ماف کرتا ہے یہ چاروں گواہیاں بھی ختم کرو دیتا ہے اللہ حکم تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے وہ دروازہ بھی بانتی نہیں ہوا تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے ہم پچھتاتے رہ جائیں کاش کے ہم اپنی آخرت کے لئے کچھ تیار کر لیا ہوتا تو صاحب یہ عقیدہ روحوں میں اتار لیجئے اپنے بچوں کو یہ عقیدہ پختہ تر راسخ کیلئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے خلوت میں جلوت میں اللہ کا خوف آپ کے آزائے بدنیاں سے ظاہر ہو آپ کے عمل سے ظاہر ہو آپ کے رویے سے ظاہر ہو اس سے نسلوں تک یہ دور جائے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نسلیں دلیر ہوتی ہیں اور اپنی زندگی بھی برباد کی نسلوں کی بھی برباد کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے ابھی اس کی چوکھٹ پہ آکھڑے ہو جائیں پچھلا سالا کھاتا صاف ہو جائے گا بلکہ اللہ فرماتا ہے وہ نیکیوں کو بدل کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تمدیل کر دیتا ہے کلاب وہ ایسا بھی کرتا ہے جو مجرم ہوتا ہے جس نے پاپ کیے ہوئے ہوتے ہیں اگر اس کو معافی دے بھی دی جائے تو پھر بھی وہ پچھلی سب میں کھڑا ہوتا ہے لیکن یہ اس قریب کا دروازہ ہے جس نے جتنے بڑے گناہ کیے جب اللہ کی چوکھٹ پہ آتا ہے وہ سارے گناہ بدل کے نیکیاں بن جاتے ہیں حضرت عمر جا رہے تھے راستے میں ایک شرابی ہاتھ میں موتل پکڑی تو جب بور کھاتا تو آگے عمر کو دیکھا تو ڈر گیا جلدی سے وہ شراب کی موتل بکل میں دے لی اور دن میں کہا مالک سچی توبہ کرتا ہوں آج عمر کے کہہ سے بچا لے ہاتھ میں جزا رکھتے ہیں نا اسی وقت سزا دیتے اللہ اکبر اللہ آج عمر کے کہہ سے بچا لے سچی توبہ کرتا ہوں شراب کی موتل بغل میں دوالے حضرت عمر اکنے میں سر پہ آپ پہنچے تھی تو شراب اس نے کہا سرکہ ہے تمہیں نکال اب دردتا دردتا نکالا نکالا تو سرکہ ہی بن گیا اللہ اکبر رب گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے تو شراب کو سرکہ میں تبدیل لے کر دیتا ہے آؤ تو صحیح چوکھٹے وہ تو قریب ہے اس کی رحمت کا نرازہ کھولا ہے آنا تو ہے پھر جو کل آئیں گے پھر کفر میں مو چھپا چھپا کے آتے سے لیں گے اچھا نہیں ہے کھلے مو سے آ جائیں پھر جو لوگ اٹھا کے لے کے آئیں گے اچھا نہیں ہے خود اپنے قدموں سے چل کے آ جائیں کتنے زندگی گزار جائیں گے کتنی گزار چکے ہیں باقی کتنی ہمارے پاس تو آئیے خود بھی سچی توبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیے اور اپنی اولادوں کو بھی نسلوں کو بھی دوستوں کو بھی سچی توبہ کے دروازے پہ لائیے بہت وقت بیٹ گیا جو رہ گیا تو غریمت سمجھئے و آخر و دعویٰ نہ آنے لکھ